مصطفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے سلسلے میں الحمدللہ اکتر ویڈیوز پیش کی جا چکی ہیں انہیں اکتر ویڈیوز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے مختلف حالات اور واقعات سنائے گئے آپ علیہ السلام کی بلادت سے ہجرت تک کی تفصیلات بتائی گئیں ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں جو واقعات پیش آئے جو اہم غزوات اور لڑائیاں ہوئی ان اہم غزوات کا ان لڑائیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا گزشتہ کچھ ویڈیوز سے ہم نے جنگِ احد کے تذکرے کی شروعات کی گئے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں نے کافیروں نے ہر طرف سے گھیر کر قتل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی لیکن صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جانیساری کے مظاہرے پیش کیے آپ علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنے مٹنے کے ایسے بےمثال واقعات دکھائے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری حفاظت کے ساتھ احد پہاڑ پر پہنچایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابے اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ احد پہاڑ پر موجود ہیں ایک دوسری طرف ابو سفیان جو کافیروں کی طرف سے سردار تھا جس نے پوری پلاننگ کر کے اس جنگ کے لیے تیاری کی تھی جس نے مختلف قبیلوں کو بھڑکا کر اس جنگ میں شامل کیا تھا اس نے زور سے آواز لگائی کیا محمد مصطفیہ زندہ ہیں چونکہ آپ علیہ السلام کو پہاڑ پر پہنچا دیا گیا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کس کیفیت میں گئے زخمی ہیں تو زخموں کی کیا حالت گئے اور چونکہ کافیروں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان یہ جنگ ہار چکے ہیں تو ابو سفیان نے تانہ دینے کے لیے بڑی زور سے آواز لگائی کیا محمد مصطفیہ زندہ حضرت ابو بکر حضرت عمر جواب دینا چاہتے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا خاموش رغوش کی بات کا کوئی جواب مت دو ابو سفیان نے دوبارہ آواز لگائی کیا ابو بکر زندہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی جواب مت دو تیسری مرتبہ اس نے آواز لگائی کیا عمر زندہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی جواب مت دو خاموش رہو جب تین مرتبہ کے اس کے نعرے پر اس کے سوال پر کوئی جواب نہیں آیا اور آپ علیہ السلام نے ایسے موقع پر خاموش رہنے کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شکست کھا گئے ہو تم ہار گئے ہو تم زندہ نہیں ہو تم پیچھے گھڑ گئے ہو اور اس نے نعرہ لگایا اولو غبل اولو غبل یہ جو ہمارا بتغ ہے غبل غبل یہ کامیاب ہو گیا یہ بلند ہو گیا اس کا نام بلند ہو اس کا نعرہ بلند ہو اس کی جے ہو اس نے اعلان کیا اس نے نعرہ لگایا اب آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو حکم دیا عمر اب تم جواب دو آپ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جواب دیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعز و اجل اعلان کرو کہ عزت والی ذات اور شرافت والی ذات تو اللہ رب العزت کی گئے اللہ اعز و اجل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ادھر سے نعرہ لگایا اللہ اعز و اجل اس نے اعلان کیا اس نے نعرہ لگایا لنالعز ولا عز لکم کہ ہمارے لیے تو عز گئے ہمارا بت گئے تمہارے لیے کوئی عز نہیں تمہارے لیے کوئی عزت نہیں ہے تم زلیل ہو گئے گو تم رسوہ ہو گئے گو تم ہار گئے گو اب علیہ السلام و السلام نے دوبارہ حضرت عمر سے فرمایا جواب دو حضرت عمر نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم کہ اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا کوئی مددگار نہیں دونوں طرف سے نعرے لگ رہے گئے دونوں طرف سے آوازیں دی جا رہی گئے ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو ہم نے تم سے بدر کا انتقام لے لیا کہ بدر کا بدلہ ہم نے تم سے لے لی ادھر ابو سفیان اس مقالمے میں اس نعرے لگانے میں مصروف ہے اور ادھر ابو سفیان کی بیوی ہندہ ناشوں کو اور اس کے ساتھ آنے والی جو عورتیں تھی جو سرداروں کی بیویاں تھی وہ لاشوں کا مسلح کرنے میں مصروف گئے اور ان کی مسلمانوں کی صحابہ اکرام رضوان اللہ عطبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا جبیر ابن مطعم ایک کافروں کے سردار تھے ان کے چچا کو انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا جبیر ابن مطعم کے چچا کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا جبیر ابن مطعم کا غلام تھا وحشی جبیر ابن مطعم نے اپنے اس وحشی غلام سے کہا تھا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا میں تمہیں آزاد کر دوں گا ہندہ نے وحشی سے اعلان کیا تھا وحشی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا حمزہ کو تمہیں حلاق کر دیا میں تمہیں چھپ کر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی حضرت حمزہ کافروں کی صفوں کی طرف بڑھ رہے تھے کافروں کو قتل کرتے جا رہے تھے اس نے پتھر کے پیچھے سے چھپ کر ایک نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ کو مارا اس نیزے کے ان کے پیٹ میں چھپ جانے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ کو شہید ہو گئے جنگ ختم ہو ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پہاڑ پر موجود گئے ادھر حضرت حمزہ کی لاش کے پاس ہندہ پہنچ گئی اور اس نے حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ان کے ہاتھ کار پینے کی کوشش کی اس نے ان کے سینے کو چاک کر کے ان کا جگر نکالا اور اس کو چبانے کی کوشش کی چبایا نہیں گیا تو اس نے زمین پر تھوک دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے یہ جو جانسار صحابہ تھے شہید ہونے والے صحابہ تھے ان کی ناشوں کو ان کے لاشوں کو ایسے بدترین انداز میں مسلح کیا جا رہا تھا انہوں نے اپنا بدلہ نکالنا تھا مکہ کی ان عورتوں نے اور ان کافروں کی سردار بیویوں نے ایسا معاملہ کیا جو کسی بھی دشمن کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی آپ علیہ السلام حضرت حمزہ کی لاش کے پاس پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوں آگئے آپ علیہ السلام رونے لگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین کو بشارت بھی سنائی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج کر مجھ سے یہ وعدہ کیا گے کہ حمزہ کو جنت میں بہت بڑا انعام دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت حمزہ کی بہن آپ علیہ السلام کی پھوپی حضرت صفیہ اپنے بھائی کی تلاش کے لئے نکلی گئے آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر سے فرمایا جاؤ اپنی امہ جان سے کہو کہ وہ اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکتی وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ ان کے جسم کو دیکھا جا سک لیکن وہ بھی سید شہدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا حضرت حمزہ جیسے بہدر شہید کی بہن تھی انہوں نے کہا کہ میں رونے کے لئے نہیں آ رہی ہوں میں جانتی ہوں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنے بھائی آپ علیہ صلی اللہ والسلام نے اجازت دے دی حضرت صفیہ نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھا رونے لگی اور انہوں نے انہ اللہ و انہ علیہ راجعون پڑا کوئی نوحہ نہیں کیا کوئی ماتم انہوں نے نہیں کیا انہ اللہ و انہ علیہ راجعون پڑا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے پروردگار میرے بھائی کی اس قربانی کوئی شہادت کوئی فرمانی یہ غزو احد میں شہید ہونے والے حضرت حمزہ رضی اللہ آن ہو گئے غزو احد کے ایک اور شہید حضرت حنزلا رضی اللہ آن ہو گئے بڑی عجیب و غریب ان کی شہادت گئے شادی ہوئی گئے ایک رات پہلے اپنی بیوی سے انہوں نے صحبت کی اپنی بیوی سے انہوں نے تعلق قائم کیا اور ابھی انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا کانوں میں صدا آئی آواز آئی کہ احد کا مارکہ درپیش ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کو جنگ میں شریک ہونے کا حکم دیا غسل کیے بغیر انہوں نے جنگ میں شرکت کر لی غسل بھی نہیں کیا کانوں میں آواز پڑی فوراً انہوں نے لبیک کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے حکم کو مانا جنگ میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے شہید بھی ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے جب لاشوں کو تلاش کرنے کا اور ایک جگہ اکٹا کرنے کا حکم دیا صحابہ نے دیکھا کہ ان کے جسم سے پانی بہہ رہا گئے ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں ابھی غسل دیا گیا ہو آپ علیہ السلام نے تحقیق کروائی پتا چلا کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے وہ ناپاکی کی حالت میں تھے انہوں نے اپنی بیوی سے قریب جانے کے بعد غسل بھی نہیں کیا تھا اللہ کے رسول کے حکم کو انہوں نے فوری ماننے کی چکر میں جنگ میں شریک ہو گئے اور انہوں نے جنابت کا غسل بھی نہیں کیا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی وجہ کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے ان کا نام ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا عجیب و غریب بہدری کے واقعات شہادت کے واقعات صحابہ اکرام رضوان اللہ کی مجمعین نے عجیب نمونے اس جنگ میں پیش کی عجیب مظاہر صحابہ اکرام رضوان اللہ کی مجمعین نے دکھائے ایک حکم اللہ رب العزت کا ایک حکم غزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے کانوں میں پڑا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر آپ علیہ السلام کی اس صدا پر لبیق کہا یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم کس حال میں گئے ہم جا سکتے گئے نہیں جا سکتے ہم ابھی تھوڑی دیر ٹھہر کے جائیں گے انتظار کر کر جائیں کوئی بات نہیں کانوں میں صدا آئی لبیق کہہ دیا یہ اصل محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام کے حکموں کی اتباع کی جائے جو آپ علیہ السلام کی سنت جو آپ علیہ السلام کا طریقہ جو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہمارے کانوں میں پڑے اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ سنت ہے آپ کا طریقہ ہے اس کو فالو کر لی آج ہم تو بول بول کے چھوڑتے ہیں کہ یہ سنت ہے چھوڑ دو چلے صحابہ اکرام رضوان اللہ کی علیہ مجمعین کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی محبت تھی ایسا سچا تعلق تھا یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں تو ابھی نیا نیا دلہا ہوں میری تو ابھی ایک نئی زندگی شروع ہوئی گئے ایک نیا دور میرا شروع ہوئے میں ابھی بعد میں جنگ میں شریک ہو جاؤں گا اور بھی تو لڑائیا ہوگی اس میں ہم شامل ہو جائیں گے ابھی تو میں تھوڑا سا اپنی بیوی کو وقت دے دوں ابھی تو میں اپنی نئی زندگی تھوڑی سی اچھی گزار لوں پھر لڑوں گا یہ بھی نہیں سوچا ایسی سچی محبت کرنے والے وہ صحابہ تھے اسی لئے ان کو رضوان اللہ مجمعین کہا گیا اسی لئے اللہ رب العزت نے ان کو وہ رتبے دی اسی لئے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے چنا گیا منتخب کیا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے لئے قربانیاں دینے کی توفیق اتا فرمائے صحابہ کی ان قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ کے لئے اتنا کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ